میرا سوال یہی ہے کہ میرے کو میں جب کام پر جاتا ہوں ظہور اثر مغرب میرے کو خاضہ ہو جاتا ہے جب میں مغرب کی ٹائم پر گھر میں آتی ہوں نہ ہوں مغرب کا ناماز جب پڑھتا ہوں مغرب ناماز پڑھنے کے بعد میں پہلے آثر پڑھتا ہوں پھر ظہور پڑھتا ہوں اس کا مسئلہ کیا ہے صحیح کیا ہے میرے کو معلوم ہے اس لئے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے ان کا کہنا ہے کہ میں کام پر جاتا ہوں ظہور اثر مغرب نہیں پڑھ پاتا ہوں لیکن مغرب پر ٹائم پہنچ جاتا ہوں یعنی ان کے کہنے سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ مغرب کا جو اصل وقت ہے یعنی سورج گروہ ہونے کے بعد اس وقت ہی اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں یعنی مغرب کو اس کی وقت کے مطابق کیا ادا کرنے پر قادر ہیں اور باقی جو نمازیں ہوتی ہیں ظہور اثر کی یہ ان سے چھوڑ جاتی ہے اب ان کو پوچھنا یہ ہے کہ کس طریقے پر ہم یہ چھوٹی ہوئی نماز پڑھیں گے ان کا کہنا ہے کہ میں پہلے ظہر اثر پڑھتا ہوں اس کے بعد مغرب پڑھتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے تو آپ کے سامنے یہ واضح کر دیا جائے کہ یہ جو آپ کی نماز چھوٹ رہی ہے ظہر اثر معلوم نہیں کس طرح سے چھوٹ رہی ہے لیکن اگر مستقل ایسا ہو رہا ہے تو آپ کو غور کرنا چاہیے اگر کبھی کبھار ہو گیا تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے ہمیشہ کا یہ معمول بنا کر رکھا ہے کوئی ایسی جوب ایسی نوکری آپ کر رہے ہیں جس میں ظہر اثر کسی صورت آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ کو اس نوکری پر نظر سانی کرنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے کہ آپ ایسی جگہ رہائش اختیار کریں یا ایسی جگہ جوب کریں جہاں پہ آپ نمازوں کو ان کے اوقات کے مطابق پڑھ سکیں یہ پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر کبھی ایسا آپ سے ہوتا ہے کہ ظہر اثر ایک ساتھ چھوڑ جاتی ہے اور مغرب کے ٹائم آپ پہنچتے ہیں تو آپ مغرب کے ٹائم کیا کریں گے مغرب کی نماز پڑھیں گے یا پہلے جو دو نمازیں ظہر اثر کی چھوٹ گئی ہیں ان کو پڑھیں گے کیا کریں گے تو اس بارے میں علماء کی دو رائے ہیں ایک رائے وہی ہے جیسا آپ نے ذکر کیا ہے جیسا آپ کا عمل ہے کہ آپ شروع سے پہلے ظہر پڑھیں گے پھر اثر پڑھیں گے پھر مغرب پڑھیں گے بلکہ ان حضرات کے ابھی کہنا ہے کہ اگر کسی کی مغرب کی نماز چھوڑ گئی اور وہ عشاء کی نماز میں آتا ہے اور عشاء کی جماعت ہو رہی ہے اس میں شامل ہونا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا ہے کہ وہ عشاء کی جماعت میں شامل ہو جائے گا لیکن مغرب کی نیت کرے گا اب عشاء کی نماز تو شارکت ہے اور مغرب تین نکت ہے تو یہ کیا کرے گا کہ جیسے تین نکت امام پڑھے گا یہ بیٹھ جائے گا چوتھی کے لئے نہیں کھڑا ہوگا پھر چوتھی پڑھ کے فارغوں کے نیچے دوبارہ امام بیٹھے گا تو یہ امام سے کنکٹ ہو جائے گا اور امام کے ساتھ سلام پھیرے گا تو اسی تین نکت پڑھے گا چوتھی جب امام اور مقتدار پڑھیں گے تو یہ بیٹھا رہے گا یہ چوتھی نہیں پڑھے گا لیکن سلام ساتھ میں ہی پھیرے گا ترتیب بہت ضروری ہے آپ ادھر ادھر نماز کی ترتیب نہیں کر سکتے لیکن دوسرے علماء کی رائے یہ بھی ہے بہت سارے اہل علم کا فتوہ یہ بھی ہے کہ آپ ضروری نہیں ہے کہ ایسی حالت میں ترتیب کا لحاظ کریں یعنی یہ معاملہ ایسا ہے کہ نماز قضا ہو چکی ہے اگر نماز کو آدھا کر کے پڑھا جائے تو وہاں پہ ترتیب ضروری ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے نماز کو جو ترتیب کے ساتھ فرض کیا ہے تو اس کے الگ الگ اوقات میں اس کو فرض کیا ہے بھئی فجر کا وقت الگ ہے زہر کا الگ ہے اثر کا الگ ہے مغرب کا الگ ہے تو ان نمازوں کو اگر ان کے اصلی وقت میں پڑھیں گے تو خطبہ کو ترتیب آ جائے گی لیکن اگر اس وقت آپ نہیں پڑھ رہے ہیں وقت سے آپ اس کو نکال رہے ہیں تو اب یہ صورتحال بدل گئی ہے تو اب ایسی صورت میں بھی یعنی نماز آدھانی ہو رہی ہے قضا ہو رہی ہے آپ آدھان نہیں پڑھ رہے ہیں قضان پڑھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں بھی ترتیب کا خیال ضروری ہے کہ نہیں تو اگر آپ قضان پڑھ رہے ہیں تو اس کی بھی دو شکل ہو سکتی ہے ایک یہ کہ جیسا ہے مثال کے طور پر زہر کی نماز چھڑ گی حسر چھڑ گی مغرب چھڑ گی تینوں نماز چھڑ گی اب آپ پہنچے ہیں مسجد میں اب آپ کے پاس موقع ہے یعنی کسی خاص نماز کا وقت ابھی نہیں ہے یعنی اب اگر آپ چاہیں تو ایک ساتھ سب پڑھ سکتے ہیں یعنی زہر اثر مغرب مغرب میں آپ پہنچیں یعنی مغرب کی جماعت بھی جا چکی ہے جماعت مزید میں ختم ہو چکی ہے اب آپ پہنچیں مغرب کا تھوڑا سو باقی ہے اس وقت میں آپ جو ہے زہر بھی پڑھ سکتے ہیں اثر بھی پڑھ سکتے ہیں مغرب بھی پڑھ سکتے ہیں تو ایسے وقت میں کیا ہے ظاہر ہے کہ ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ قضاءن بھی ہم ایک کے بعد ایک کر کے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ساری نمازیں قضاء ہو چکی ہیں اور مالی جے مغرب کے نماز کا وقت ہے یا عشاء کی نماز کا یا کہہ لیجے کہ مغرب کی نماز بھی قضاء ہوگی عشاء کی ٹائم میں آپ آئے تو عشاء کی نماز کا وقت ہے ابھی تو باقی ہم نمازیں ایک ترتیب سے پڑھ سکتے ہیں تو ایک ترتیب سے پڑھیں گے لیکن ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی کی زہر اور اثر کی نماز چھوٹ گئی ہے وہ مسجد میں آیا اور مغرب کی جماعت کھڑی ہو چکی ہے تو اب ایسے شخص کے بارے میں یہ جو دوسرے گروہ کے علماء ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ ابھی مغرب کی نیت سے مغرب کی نماز پڑھ لے گا اور باقی جو زہر اثر چھوٹی ہے اسے مغرب کے بعد پڑھے گا یہاں پہ جو ترتیب الٹ رہی ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑھے گا کیونکہ یہ قضاء کر رہا ہے یہ قضاء کر رہا ہے اور سامنے مغرب کا وقت ہے جماعت کھڑی ہے اور اس کے لئے یہ واجب ہے جماعت میں شریک ہونا تو اس واجب کو تو نہیں چھوڑ سکتا بھئی زہر اور اثر کی نماز تو پہلے سے چھوٹ چکی ہے اب اس کے لئے قضاء کا وقت ہے اس کے پاس ان نمازوں سے متعلق اس کے پاس عذر تھا وہ بات میں قضاء کر لے گا لیکن مغرب میں پہنچا ہے امام کھڑا ہے جماعت ہو رہی ہے اب اس کے پاس کونسا عذر ہے کہ مغرب کے وقت میں مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ہونا ہی پڑے گا کیا ہے وہ ضرورت کے پاس اگر وہ مغرب کے ٹائم پہ زہر پڑھنے بیٹھ گیا تو مغرب کا وقت پانے کے باوجود مغرب کی جماعت پانے کے باوجود جماعت چھوڑ رہا ہے ظاہر ہے کہ اسے مغرب بعد میں الگ سے پڑھنا پڑے گا لیکن کیوں جب مغرب کی نماز مغرب کے وقت با جماعت اس کو ملی مزد میں پہنچ گیا تو بلا وجہ کیوں مغرب کی نماز مؤخر کرے گا تو دوسرے گرہوں کے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کئی نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو اگر ایک ساتھ ایک ترتیب سے پڑھنا اس کے لئے ممکن ہے وقت ہے تو پڑھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ کے نبی اس وقت نے ایک مرتبہ اسے پڑھا تھا لیکن اگر کسی شخص کے سامنے ایک نماز کا وقت آ گیا ہے جماعت کڑی ہو چکی یا مسجد میں ہے تو اب وہ وہی نماز پڑھے گا جو سامنے ہے اور باقی جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں ان کو بعد میں اس کے بعد وہ قضا کر لے گا جہی بات درست معلوم ہوتی ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی پر وقت کے ساتھ نماز فرض ہے اب مغرب کے وقت اگر کوئی پہنچ رہا ہے تو مغرب کی نماز اس پر فرض ہے اور جماعت ہو رہی تو جماعت پر فرض ہے اس فرض کو وہ چھوڑ نہیں سکتا اس وجہ سے کہ ابھی اس نے زہر نہیں پڑا اثر نہیں پڑا بھئی زہر اثر اس کی چھوڑ چکی اس کا وقت الگ تھا اس کو قضا کرے گا اس کو وہ قضا کرے گا لیکن یہ نماز بھی تو اپنے وقت پر فرض ہوئی ہے اور اس کو موقع مل رہا ہے تو جب اس کو موقع مل رہا ہے یہ نماز پر فرض ہو رہی ہے تو کس دلیل کی بنا پر اس کو وہ مؤخر کر دے گا اس لئے وہ اسے مؤخر نہیں کر سکتا اسے جب اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے تو اس کو اسی کی وقت پڑے گا زہر اثر کے بارے میں معذور ہے معذور ہے تو اس کا مسئلہ لگا لیکن یہاں تو معذور نہیں ہے اس لئے جب یہاں معذور نہیں ہے تو یہاں جو اس کی اصلی حالت ہے اصلی وقت ہے اصلی طریقہ ہے وہ ایسے ہی وہ پڑے گا ہماری نظر میں یہی بات درست معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی آدمی کی کئی نمازیں چھوڑ گئی ہیں اور ایک نماز کے وقت آ چکا جماعت کھڑی ہو چکی مزید میں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں